ان الحمدللہ سلیمان نعم العبد انہو ابواب اذ عرزا علیه بالعشی السافنات الجیاد فقال انی احببتو حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارک بالحجاب نردوها علی فتفق مسحا بالسوحب والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّ أَنَاب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَحَبْ لِي مِنْ لَأْمُلْكَ اللَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّاب فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْهَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْسُ أَسَاب وَالشَّيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائٍ وَغَبَّاسِ وَآخَرِينَ مُقْرَّنِينَ فِي الْأَسْفَابِ حَازَا عَتَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِدْ بِغَيْرِ هِسَابِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ حضراتِ محترم گزشتہ آیات میں ہم سیدنا داہود علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں آج آیت نمبر تیس سے لے کر چالیس تک انشاءاللہ الرحمن اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں ہم گزشتہ آیات میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جب داہود علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فغفرنا لہو انہوں نے فغفرنا لہو ذالک انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَا وہ ہمارا بڑا ہی مقرب بندہ اور بہت ہی اچھا ہماری طرف لوٹنے والا تھا جب کوئی بھی انسان جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگتا ہے لیکن اس کی معافی خالص احساس کے طور پہ ہوتی ہے کہ میرا مالک اگر میں اس کے حضور پیش ہوا تو پھر وہاں میرے لیے کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوگا تو جب اللہ اسے معاف کرتے ہیں پھر انعام بھی دیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں جب انسان کو اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے تو نہ صرف وہ مشکل سے ہی نہیں نکلتا بلکہ اللہ اسے انعام بھی دیتے ہیں یہاں بھی جب اللہ نے دعود علیہ السلام کی معافی کو قبول کر لیا تو اللہ نے انعام کے طور پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا ہم صورت صافات میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا تو پھر اللہ نے دوسرا بیٹا اس ہاتھ بھی عطا کیا جو کہ سو سال کی عمر میں ناممکن بات تھی اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا تو یہاں جب دعود علیہ السلام کی معافی کو اللہ نے قبول کیا تو اللہ کہتے ہیں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان ہم نے دعود علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا نعم الاد کو وہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا یعنی سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہی ہے وہ میرا بہت اچھا بندہ تھا اِنَّهُمْ عَوَّابْ اور میرا بڑا فرما بردار اِذْعُرِزَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ السَّافِنَا تُلْجِيَا ان باپ بیٹوں کی اچھائی کیا تھی کہ مال و دولت عزت و شرف اور مملکت کی سربراہی ہونے کے باوجود یہ اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری زندگی جہاد کرتے رہے سیدنا دعود علیہ السلام بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان کے سامنے پیش کیے گئے سپہر کے وقت شام کے وقت اَسَّافِنَا تُلْجِيَا اَسِيل بہت تیز رفتار گوڑے اور وہ انہیں بھگانے کے لیے باہر نکالا گیا ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ گوڑوں کو پالتے اور ان کی ریس لگواتے ہیں ریس شرطوں کے لیے نہیں انہیں بھگانے کی تربیت دیتے کا تاکہ جہاد کے اندر یہ ہمارے کام آئیں اور جب یہ واپس آتے تو نبی کریم ان کی پیشانی کے اوپر ہاتھ بھیرتے ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ نے گوڑے کی پیشانی کے اوپر برکت کو لکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے کیوں؟ حالانکہ گوڑا ایک حلال جانور ہے لیکن آپ نے اسے زبا کرنے سے منع کیا کیونکہ یہ جہاد میں کام آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے نہ کرو یہ ہمارے اس علاقوں میں اس کو نہیں کھایا جاتا ہے لیکن یہ روسی ترکستان کے اندر گوڑے کو غرغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو علاہ حاضر قیاس یہ ایک الگ بات ہے لیکن گوڑا جو ہے یہ ایک جہاد کا جانور ہے آج اس ترقی آفتہ دور کے اندر بھی ہماری فوج یا پولیس اپنے معاملات کو رکھنے کے لیے ان گوڑوں کا استعمال لازمی بھی آج بھی کرتے ہیں بعض دشوار گزار علاقوں کے اندر خصوصا کشمیر کے پہاڑوں میں وہاں خچر اور گوڑے رکھے ہوتے ہیں جو بار برداری کا کام دیتے ہیں جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ جانور کام آتے ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمائے اِذْ عُوِزَ عَلَيْهِ بِالْعَشِی جب ان کے سامنے پیش ہوئے شام کے وقت اَسَّافِنَاتُ الْجِيَاتُ اسیل اور تیز رفتار گھوڑوں کو پیش کیا فَقَالَ سُلیمان علیہ السلام کہنے لگے اِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيِّرِ میں ان مال اس مال کے ساتھ محبت فقط اس لیے کرتا ہوں اَلْذِكْرِ رَبِّ کہ اپنے رب کا ذکر اپنے رب کا حکم پورا کر سکو کیا حکم پورا کر سکو یعنی دنیا کے اندر اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ کوئی میں فخر کے لیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ کس لیے اَلْذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَقْ بِالْحِجَابِ جب یہ بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو حضرت سلیمان نے کہا رُدُّوحا علیہ اب واپس میرے پاس انہیں لاؤ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّقِ وَالْأَعْنَابِ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ گوڑے بھاگ کے واپس آئے تو ان کی گردن اور ان کی پنڈلیوں کے اوپر پیار سے مسلح لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان اور البتہ تحقیق پر عزمائی سلیمان علیہ السلام کو وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْسِي یہی جَسَدًا ان کے تخت پر ایک جسم کا ٹکڑا سمعناب وہ پڑا ہوا تھا پھر وہ ہماری طرف لوٹا ہے یہ کیا مطلب یہ مبہم سی بات کی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بہت شوق تھا جہاد کا انہوں نے ایک رات ان کے پاس ستر بیویاں تھی انہوں نے کہا کہ آج رات میں سب پہ تواف کروں گا اور میرے گر ستر بچے پیدا ہوں گے جو جہاد کے لیے چلے گا لیکن ایک گول ہو گئی یہی آزمائش تھی وہ انشاءاللہ کہنا گول گئے تو جب وقت پہ آیا تو کسی کے گھر کچھ نہ ہوا صرف ایک خاتون کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا آدھا جسم جو ہے وہ معذور تھا تو ان کے تخت پہ اللہ نے کہا میں نے ڈالا ایک جسد ایک معذور جسم کو کہ ان کے گھر پھر احساس ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو اللہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں ستر بیٹے عطا کر رہے تھا بعض روایات میں نوے آتا ہے تو بھر علیہ حاضر قیاس یاد رکھیں جتنا بھی مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ ان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی نظرانتاز نہیں کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ لیت معاملہ ہوا آپ کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کچھ سوال کیے تو آپ نے انہیں کہا کہ میں کل بتاؤں گا آپ بھی انشاءاللہ بھولیں دوسرا دن آیا وہی نہ آئی آپ نے پھر فرمایا میں کل بتاؤں گا اسی طرح دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں وہی نہیں آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے پریشان ہوئی کہ معاملہ کیا ہے پندرہ دن تک وہی نہیں آئی اور کفار کی زبانیں لمبی ہو گئی وہ ترہ چاہ کی باتیں کرنے لگے آپ کے متعلق تو پندرہ دن کے بعد اللہ کی طرف سے جو وہی آئی تھی اس کا تذکرہ سورت قحف کے اندر ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ آپ نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کرنی مگر یہ کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہوگا تو یہاں بھی معاملہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان سلیمان علیہ السلام کی ازمائش کیا ہوئی کہ انہوں نے عظم تو بڑا اچھا کیا تھا دل کے اندر خیر تھی کہ میرے گھر کے اندر یہ ایک فوج تیار ہو جائے جو میرے معامل بن کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں لیکن وہاں اللہ رب العزت کی ذات کا نام لینا بھول گئے تو اللہ نے فرمایا ایک جسد تھا جو ان کی کرسی ان کے تخت پر رہا تو پھر فرمایا سمع انار پھر وہ ہماری طرف لوٹے اور کہنے لگے رب غفر لی اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئے تو اب پھر کہا وحب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعد پھر اللہ سے سوال کیا اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دے تو پھر اللہ نے وہ بادشاہت دی ایک دن نبی کریم نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے پھر پیچھے اٹھ گئے پھر دوسری دفعہ آگے بڑھے پھر پیچھے اٹھ گئے تین دفعہ ایسے ہوا جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صاحب ہوا کبھی نہیں یہ کیا تھا آپ نے فرمایا میرے سامنے شیطان آیا میرے دل چاہا میں اسے پکڑ دوں مجھے اپنے بھائی سلمان کا خیال آیا کہ جس نے اللہ سے کہا تھا ملک اللہ ینبغی لأحد منبع دی میرے باپ میری جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا یعنی جو مجھے ملکہ مجھے قوت عطا کر اور کسی کو نہ دینا مجھے اپنے بھائی سلمان کا خیال آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اسے نہ پکڑا دو تین دفعہ دل چاہا لیکن دو تین دفعہ یہی معاملہ ہوا تو اللہ نے پھر سلمان علیہ السلام کی معافی کو قبول کر کے تو اللہ فرماتے ہیں قال رب غفر لی اور جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی وحب لی اور کہا اے اللہ ہبا کر لی میرے لیے ملکا ایسا ملک لا ینبغی لأحد منبع دی میرے بات کسی کے پاس نہ ہو بے شک تو ہی ہبا کرنے والا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو ان کے ہاتھ پہ مسخر کر لیا یعنی ہوا ادھر کی چل رہی ہے تو وہ حکم دیتے ادھر چل پڑ اندھر چل پڑتے ہیں وہ چاہتے مشرق کی جانب چل ادھر چل پڑتے ہیں پھر چلتے نہیں بلکہ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہیں یہ ایک بڑا تعجب والا معاملہ ہے کس طرح ہوتا یہ آج دنیا میں جہاز ہیں انجن لگے ہوئے ہیں انجن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہوا پھینکتے ہیں اور وہاں پر چلتا ہے یہ سارے معاملات انسان کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت کیوں نہیں یہ نعمت دے سکتا تو کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَعَنْ حَيْسُ عَسَارْ اور وہ حواد چلتی بھی آندھی کی طرح نہیں تھی رخا غیر محسوس انداز میں چلتی اور جہاں چاہتے وہ پہنچا دیتے اور اس کے علاوہ وَالشَّيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائِنْ وَحَوَّاسِ ان کے پاس بڑے شیطان تھے جو کاری گھر تھے اور چیزوں کو بنانے والے تھے اللہ نے ان پہ بھی کنٹرول دیا وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَابِ اور بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے سرکش شیطانوں کو بھی اللہ نے ان کے دسترس میں دے دیا پھر اللہ رب العزت نے کہا حازہ اتاؤنا اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری اتاؤ ہے یہ نہ سمجھنا کہ میری اقل میری سمجھ میری قوت اور میری طاقت اس کی وجہ سے ہے بلکہ حازہ اتاؤنا یہ ہوا کا تمہارے کہنے کے مطابق چلنا اور جنات شیاطین کا تمہارے سامنے بے بس ہو جانا حازہ اتاؤنا یہ اللہ کی اتا ہے یہ ہماری اتا ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے اس لیے یہ کہنا فلاں ایسا کر سکتا ہے فلاں ایسا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اگر کسی کو کوئی اللہ کرامت یا موجزہ اتا کرتا ہے تو بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سیدنا ایسا علیہ السلام اگر پوڑی کو درست کر دیتے اگر وہ مردے کو زندہ کر دیتے تو یہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے تھا موسیٰ علیہ السلام کا آساس سام بن جاتا اور یا وہ اپنے ہاتھ کو نکالتے بدل سے تو وہ سفید چھمکتا ہوا یعنی جس طرح روشن بلب ہوتا ہے اس طرح ہو جاتا تو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی جب یہ ساری چیزیں دے دیں تو اللہ فرماتے ہیں حَازَ عَتَاؤُنَا اے سلیمان تکبر نہ کرنا یہ ہماری عطا ہے فَمْنُنْ اَوْ أَنْسِقْ بِغَيْرِ حِسَابْ تم چاہے ان پہ احسان کرو یا انہیں سزا دو بِغَيْرِ حِسَابْ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا یعنی یہ بھی بات دے دیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ کی عدالت میں اس کا بھی مواخذہ ہوگا اسے بھی سینگ عطا کر کے اسے مروایا جائے گا پھر ختم کیا جائے گا تو انسان تو شعور والا ہے لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ اب اپنی ریایہ کے اوپر فمنن او امسک بغیر حساب چاہے احسان کر یا چھوڑ دے یا کسی طرح بھی کر بغیر حساب تم سے حساب نہیں لیا جائے گا پھر فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَظُلْفَا وہ میرا بڑا ہی مقرب بندہ تھا وَخُسْنَ مَعَاب اور بہت اچھا میری طرف رجوع کرنے والا تھا تو اللہ رب العزت دعود علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں میں نے ہر نبی کو آزمایا اگر آپ پہ آج یہ معاملات ہیں تو آپ کو بھی صبر قداما نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے بعد اللہ نے سیدنا عیوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے اگلی آیات میں کرنے لگے ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ ایندہ مجلس میں عرض کروں گا اقول قولی حادہ و استغفر اللہ